اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں گاجر کا حلوہ اور یہ ایک بہت ہی آسان سی ریسپی ہے سب سے پہلے ایک کپ بٹر کو میلٹ کر لیں اور سات سے آٹھ ہلائچی کے دانیں تھوڑا سا پیس کر بٹر میں شامل کر دیں دو کلو گاجروں کے لیے دو کپ فل کریم ملک پاوڈر اور ایک کپ چینی لے لیجئے میرے گھر میں براؤن شگر استعمال ہوتی ہے تو میں براؤن شگر یوز کر رہی ہوں گاجریں اچھی طرح دھو کر اس کا چھلکہ اتار لیں گے اور قدو کش کر لیں گے اور قدو کش کی ہوئی گاجروں کو پاٹ میں شامل کر دیں اور ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دیں فلیم جو ہے وہ لوٹو میڈیم رکھئے گا کچھ دیر بعد اس کو کھول کر دیکھیں گے تو گاجریں پک کر آدھی رہ گئی ہوں گی اب آپ اس میں چینی شامل کر لیں چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی جس میں گاجریں اچھی طرح بھون جائیں گی اور جب آپ دیکھیں کہ اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور آئل نکل آیا ہے تو ملک پاوڈر تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کریں اور اچھی طرح مکس کر لیں لو فیٹ ملک پاوڈر بالکل استعمال مت کیجئے گا اس سے حلوہ مزے کا نہیں بنے گا جب آپ دیکھیں کہ یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے تو آپ اس میں تھوڑے سے بادام کاٹ کر ڈال دیجئے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں پسٹیشیوز یا کوکونٹ بھی شامل کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو بادام ڈال کر تین سے چار منٹ کے لیے مزید بھون لیجئے تو یہ بہت ہی کم وقت میں مزیدار کاجر کا حلوہ بن کر تیار ہو گیا ہے امید ہے یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے گی مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ